موسیقی 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 تو اگر ہم پانچ لوگ پر گھر گاؤنٹ کریں میں ایوریج کوٹ کر رہا ہوں پانچ پانچ لوگ کے ہر گھر میں کیونکہ ایوریج پاپولیشن یہی ہوتی ہے کہ ہسپنٹ وائف اور ٹو اور ٹری کٹس یہ کامن آپ کی کسی بھی بلوک میں کسی بھی گھر میں یہ کامن آبادی ہوتی ہے تو اگر پانچ مرلا کے ہزار پلوٹس ہوں اور ہزار پلوٹس میں لیت سے فائیو ٹو سکس میمبرز پر ہاؤس ہوں تو جو آبادی بنے گی وہ بنے گی پانچ سے چھ ہزار میمبرز کی جو فوٹ فال بن سکتا ہے کمرشل ان پندرہ پلوٹس کے لیے اب میں نے تینوں بلوکس کی آپ کو کمپیر کر دی ہے سات مرلا بارہ مرلا کا سیپریڈی سے درہ کاؤنٹ کر لیں جتنا بڑا گھر ہوگا اتنے تقریباً میمبرز ہم سیم رکھیں گے آپ کا گھر دو کنال کا اگر ہے یا کنال کا ہے یا پانچ مرلے کا ہے تو ہمیشہ جو آبادی کا تناسب ہوتا ہے آبادی کی ایوریج ہوتی ہے وہ تقریباً آلموس سیم ہی رہتی ہے تو جو کمرشل پلوٹس چھوٹے سیکٹرز میں ہوں گے فارجمبل جو کمرشل پلوٹس لوکیٹڈ ہوں گے جو بیلٹ ہوں گے کل کو جو چار ملہ کمرشل پلوٹ پانچ ملہ کے سیکٹر میں ایلوکیٹ ہوتے ہیں جو پانچ ملہ کے سیکٹر میں پلوٹس ایلوکیٹ ہوں گے ان کی جو کمرشل ویلی ہوگی وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی ان کی ویلیو کبھی کم نہیں ہوگی کیونکہ ان پلوٹس کے لیے جو فوٹ فال ہے یعنی کہ جو آبادی کا تناسب ہے پانچ ملہ ایک تو گھر بہت تیزی سے بنتے ہیں ایک تو تیزی سے بننے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آبادی بھی تیزی سے آتی ہے جلدی وہاں پہ ٹیننٹس آتے ہیں لیٹس اے آپ کو پانچ ملہ گھر دیکھیں آپ کو بہت مشکل سے ویکنڈ ملے گا اس کے ملے ٹو کنال یہاں دو کنال چار کنال کے گھر کے ان میں جو ٹیننٹس ہوتے ہیں وہ دیفنیٹلی تھوڑا سا کم آتے ہیں کیونکہ وہ ایک آپ کو پتہ ٹیننٹل ویلیو کا ڈیفرنس بہت زیادہ آ جاتا ہے تو جو پاکستان کی عبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کی عبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے جو کومن پانچ ملہ کے پلوٹس ہوں گے ان پر سب سے زیادہ فوٹ فال بنے گا تو جو جو کمرشل پلوٹس سیکٹر مارکیٹ میں اے بلوک بی بلوک سی بلوک کوئی بھی سیکٹر ہو بٹ پلوٹ کے سائز پر میٹر کرتا ہے جو پانچ ملہ کے سائز کے پلوٹس کے سیکٹر مارکیٹ ہوگی وہاں جو کمرشل پلوٹ ہوں گے ان کی ویلیو فیوچر میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرے گی اور جو دس ملہ پلوٹ میں ہوں گے وہ سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے سات ملہ والے سیکنڈ پہ آئیں گے دس ملہ والے تھرڈ پہ آئیں گے بارہ ملہ والے فورت پہ آئیں گے اور کنال دو کنال والے سیکٹرز ہوں گے ان کے جو کمرشل پلوٹس ہوں گے وہ ففت نمبر پہ آئیں گے ٹوڈلی جو بلڈر ہوتا ہے کوئی بھی ریل اسٹیٹ بلڈر ہے وہ end of the day جب وہ کنسٹرکشن کے لیے پروجیکٹ اپنی پلوٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو واحد کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ پلوٹ جو ہے وہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے اور وہاں پہ کتنا زیادہ فوٹ فال بن سکتا ہے اب اس کو لائک وائز دوسری سائٹ سے دیکھیں کہ جو آٹ ملہ اور چھ ملہ کمرشل پلوٹس ہوں گے وہ کسی بھی جگہ پہ ہوں کیونکہ وہ مین روڈ کے پلوٹس ہوں گے لٹس ایک مین روڈ پہ چالیس پلوٹس ہیں تو جو پلوٹس آٹ ملہ کنگے ان کی لوکیشن کا فرق نہیں آتا کہ وہ بندہ کے مین روڈ پلوٹ ہے پہلا پلوٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سائٹ سے پہلا ہو اور لٹس ایک سریٹ پہ پچاس پلوٹ ہیں آٹ ملہ کمرشل کے ایک مین روڈ پہ تو جو مین روڈ پچاس کمرشل پلوٹس ہوں گے ان میں کسی طرح ویلیو کا ڈفرنس نہیں آسکتا فرزمپل جو پہلا پلوٹ ہوگا ایک انڈ سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے انڈ سے آخری پلوٹ ہو اور جو دوسرے انڈ سے پہلا پلوٹ ہوگا آخری پلوٹ ہوگا اس لیے ان کے کمرشل ویلیو جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی سیم رہتی ہے کیونکہ سارے مین روڈ پہ ہوتے ہیں اور جو ٹرافک کا فوٹ فال ہوتے ہیں ٹرافک کا فلو ہوتے ہیں وہ پورے مین روڈ پہ سیم ہوتے ہیں تو کمرشل پلوٹ آٹ ملہ میں اتنی لوکیشن میٹر نہیں کرتی ان کی بھی اس طرح ڈیٹیلز ویڈیو بنا دوں تاکہ جن انڈ یوزر نے جن پلوٹ بائی کرنے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی انڈسٹینڈ کرنے میں کہ ان کی پلوپٹی کل کو کہاں سٹینڈ کرے گی اس کے علاوہ ایک اور بات آتی ہے کہ چھے ملہ کمرشل پلوٹ کے سائز کے حوالے سے کہ چھے ملہ اسلامباد میں لوکیٹڈ ہے کیپٹل سمارٹٹی میں لاہور میں بھی لانچ نہیں کیے چھے ملہ پلوٹ ان کے سائز کے حوالے سے ان کے بائی لاؤز کے حوالے سے چار ملہ کمرشل پلوٹ کے میں لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں بائی لاؤز کے ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کہاں تک اللہ اوڈ ہے ان میں کتنے فلورز اللہ اوڈ ہیں کتنے اس میں اورال سائزز کیا ہوں گے تمام چیزیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو آنے والے دنوں میں انشاءالہ میں چھے ملہ اور آٹ ملہ کی سپیسپکلی سیپرر ویڈیوز بنا دوں گا اگر آپ کو سمارٹ شیٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کے سٹرین پر ویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ مد بھولیں